السلام علیکم دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہر روج سیت سے جری ہوئی اور میڈیسن سے جری ہوئی جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح آج بھی آپ لوگوں کو کچھ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ بیڈیوں کو پوری دیکھیں یعنی لاش تک بیڈیوں کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے کوئی بھی میڈیسن یا کوئی بھی دوائی جو ہے خود سے نہ لے بلکہ اپنی نجدی کی ڈاکٹر کی سلاوہ مسوارہ سے ہی میڈیسن کو لے کیونکہ جو میڈیسن آپ کو فائدہ کرتا ہے وہ میڈیسن کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے دوستو یہ میرا ویڈیو صرف جانکاری کے لیے ہے میرا ویڈیو صرف ایجوکسنل ہے اس لیے آپ لوگ اس میں بھرپور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں دوستو میں کسی بھی دوائی کا کسی بھی میڈیسن کا ایڈبٹائز نہیں کرتا ہوں یا کوئی ایڈوائز نہیں دیتا ہوں یا کوئی پرچار نہیں کرتا ہوں بلکہ اچھی جانکاری دینے کی آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں آج ہم لوگ جانیں گے ہمدرد ماجون ارد کھرمہ کے بارے میں کہ دوستو ارد کھرمہ ماجون آخر کام کیا کرتا ہے اور کس کس بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے شکرانوں کی کمی دوستو مردوں میں جن کے جو جس مرد میں جو ہے شکرانوں کی کمی ہوتا ہے میلس میں جو شکرانوں کی کمی ہوتا ہے ان شکرانوں کی کمیوں کو پوری کرنے کے لئے بہت اچھا فائدہ اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہمدرد ماجون ارد کھرمہ اس کے بعد آتا ہے دوستو لو اسپم کاؤنٹ دوستو جس کا سامانیہ یا بلکل ہی نہ بنتا ہو یا بہت ہی کم بنتا ہو اسپم کاؤنٹ جس کی وجہ سے مردوں کو جو ہے بانجپن کی سکایت چھیلنا پڑتا ہے تو لو اسپم کاؤنٹ کو برہانے کے لئے اور اس سے نجات پانے کے لئے دوستو آپ کو سب سے جو ہے بہترین میڈیسن ہے ہمدرد ماجون ارد کھرمہ اس سے نجات دلا سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو یون سکتی دوستو بہت سارے ایسے افراد ہیں جوان تو ہیں لیکن ان میں کسی بھی پرکار کا سکتی سالی جوانی کا سکتی نہیں ہے جوانی کا جوش نہیں ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے یون سکتی اگر اس کی یون سکتی کی کمی ہو گئی ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس سے اس دربالتہ سے جو ہے نجات پانا چاہتے ہیں تو دوستو ہمدرد ماجون ارد کھرمہ اس میں بہت ہی لاب اور وینفائٹ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو سگر پتن جلدی ہی ڈسچارج ہو جانا اس میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے دوستو دو منٹ یا تین منٹ ٹکنا یا پھر ایک منٹ ہی ٹکنا یا پانچ یا چھے منٹ ٹکنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے خود بخود جلدی ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو آپ اگر ٹائمنگ برانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہی اچھا لاب اور فائدہ کرتا ہے ہمدرد ماجون ارد کھرمہ دوستو اس کے بعد آتا ہے دوستو پیرو میچور ایجوکیلسن اس میں بھی بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے پیرو میچور ایجوکیلسن میں ہمدرد ماجون ارد کھرمہ بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ بینیفائٹ اور فائدے کے بارے میں ہم لوگوں نے آج جانکاری حاصل کیا اب جانیں گے ان کے دوج اور سائیڈ ایفیکٹ کے آخر ان کے دوج کیا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو دوستو ان کا دوج جو ہے ڈاکٹر ہی سیلٹ کر پائیں گے کیونکہ مریض کا ہر ایک مریض کا مرض الگ ہوتا ہے ان کی حالت الگ ہوتی ہے ان کا ایج الگ ہوتا ہے ان کا عمر الگ ہوتا ہے اس کی کنڈیسن الگ ہوتا ہے اس کو مریض کو جب تک نہ دیکھا جائے اس کی دوج جو ہے سیلٹ نہیں کیا جائے گا دوستو سائیڈ ایفٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک جو ہے کوئی سوچنا نہیں ملی ہے لیکن سائیڈ ایفٹ کی جگہ پر لکھا گیا ہے کہ جب تک ڈاکٹر کی صلاح نہ لی جائے تک تک جو ہے میڈیسن کو نہ یوز کیا جائے تو بہتر ہے اس لئے دوستو ڈاکٹر کی صلاح و مسورہ سے ہی میڈیسن کو یوز کریں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنڈی کو دبا دے تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے